یہ ہے وقت میڈیا پیش خدمت ہے اندوستان کی دار الحکومت دہلی میں منقض جشن عدب کا پورت انٹرنیشنل پویٹری فیسٹیفل جو جشن پیرزادہ قاسم کے نام سے بھی منایا گیا تو اس جشن کے دولہ تھے جناب پیرزادہ قاسم صاحب جناب پیرزادہ قاسم صاحب کے نام سے جشن منایا جا رہا تھا انہی کو دعوت دی گئی ان کے خوبصورت اشار سنے گئے اور ایک خوبصورت غزل انہوں نے ترنم سے سنائی تو پیرزادہ قاسم صاحب کو یہ ویڈیو دیکھیں گے لیکن پہلے جینگو والو کے بعد چالی سیکنڈ میں تک لا رہے ہیں جینگو بنانا جی ہاں جینگو بنانا آ گیا دنیا کا پہلا انتاکشری اور گیمز کا ایپ ساٹھ سال کے بوڑے یا سولہ سال کے جوان آپ سب کے لیے ہیں جینگو بنانا کا یہ پیغام آج ہی اپنے موبائل میں گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں جینگو بنانا جینگو بنانا گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں لکھیں جے اے این جی او بی اے این اے این اے اور کھیلے انتاکشری اپنے رشتہ داروں اپنے دوستوں اور اپنی گل فرنڈ کے ساتھ دنیا کے کسی بھی گونے سے کبھی بھی سنے سنائیں فلمی گیت اور مزہ لیجی رومانٹک سیٹ اور فری شائری کا ساتھی جوکس اور بھی بہت سے نئے گیمز آپ کا انتظار کر رہے ہیں جینگو بنانا پر دے ہر دوندہ مشاعرہ اور اس میں جو خاص بات ہے ہم تو جو ہیں سنے مگر جو سنے والی سم آتے ہیں اس کی بہت ضرورت ہے اور آج دیکھنے سے اللہاں آنے کے حقہ پڑا ہے کہ آپ کو ایک پوری تحزیم مشاعرہ سننے کی آپ اسے جانتے ہیں اور آپ بہت خوبصورت مشاعرہ سننے ہیں بہت اچھا ہے میں بھی چند اچار آپ کو سناتا ہوں ایک نظر پہلے سنا دی اور پھر دونکے کس اچار میں نے اس کیا کہ میں بے قیمت تم بے قیمت پھر یہ اپنی عشق کہانی کون سنے گا میں بے دیمت تم بے دیمت پھر یہ اپنی عشق کہانی کون سنے گا سب کے اپنے اپنے قصے سب کی اپنی اپنی باتیں سب کے اپنے اپنے قصے سب کی اپنی اپنی باتیں سب کی اپنی اپنی صبحیں سب کی اپنی اپنی راتیں وہ کہتے ہیں ہم بے تیمت ہم کہتے ہیں وہ بے تیمت ایسے میں کس کس کی کہانی کس کی زبانی کون سنے گا میری تمہاری اشتہانی کون سنے گا سب پہلے ہیں اللہ اللہ ایک اور نظمیں کم پڑی دن چھوٹی سی اور سنا کہ میرے میرے دل کے آنم میں تو میرے میرے گھر کے آنم میں تو جانے پہچانے سب موسم اپنے وقت پہ آ جاتے ہیں میرے گھر کے آنم میں تو جانے پہچانے سب موسم اپنے وقت پہ آ جاتے ہیں موسمِ گل میں سرخ بلاب اور پیلا گیندہ اجلا بیلا گوری چمبیلی چمپا اور گلے داؤلی کتنے رنگ بکھر جاتے ہیں پھر موسم کروٹ لیتا ہے یقبستہ بے مہر ہوا جب رقصِ زمستہ کا آغاز کیا کرتی ہے سارا آنگن زرد شکستہ جہاں پتوں سے پھر جاتا ہے اور میرے دل کے آنگن میں بھی یہ جانے پہچانے موسم آتے اور جاتے رہتے ہیں لیکن یہ بات عجب ہے کشتے دل میں جتنی قسموں کے بھی پھول کھلا کرتے ہیں سارے سرخ ہوا کرتے ہیں کشتے دل میں جتنی قسموں کے بھی پھول کھلا کرتے ہیں سارے سرخ ہوا کرتے ہیں اور پجھڑ میں یقبستہ بے مہر ہوا جب رقصِ زمستہ کا آغاز کیا کرتی ہے شاکوں سے گرنے والے پتے بھی سب سوا کرتے ہیں اچھا بزل بھی پڑھنی ہے تو بزل آت کو سکھا یہ بزل سنی بھی نہیں ہے یہ پڑھی نہیں گئی کسی جگہ تو میں شکتہ نہیں گئے حرص کیا ہے کہ ہر وقت کی بے کلی ہے مجھ کو ہر وقت کی بے کلی ہے مجھ کو فرصت نہیں مل رہی ہے مجھ کو آہاااااااااع ہر وقت کی بے کلی ہے مجھ کو فرصت نہیں مل رہی ہے مجھ کو میں اس کو تلاش کر رہا ہوں میں اس کو تلاش کر رہا ہوں اور اپنی تلاش بھی ہے مجھ کو میں اس کو تلاش کر رہا ہوں اور اپنی تلاش بھی ہے مجھ کو اور میں اپنے لیے نہیں جیا ہوں میں اپنے لیے نہیں جیا ہوں اس بات کی بسکشی ہے مجھ کو اس بات کی بس خوشی ہے مجھ کو دریا ہے کہ مجھ میں بے رہا ہے دریا ہے کہ مجھ میں بے رہا ہے ہر موج ہی تشنگی ہے مجھ کو دریا ہے کہ مجھ میں بے رہا ہے ہر موج ہی تشنگی ہے مجھ کو میں کیوں سر شاکھ کھلنا اٹھوں میں کیوں سر شاکھ کھلنا اٹھوں وہ شاکھ سے دیکھتی ہے مجھ کو میں کیوں سر شاکھ کھلنا اٹھوں وہ شاکھ سے دیکھتی ہے مجھ کو کہتے ہیں کہ پرکشش ہے دنیا کہتے ہیں کہ پرکشش ہے دنیا محسوس نہیں ہوئی ہے مجھ کو کہتے ہیں کہ پرکشش دنیا محسوس نہیں ہوئی ہے مجھ کو آغاز سے بے خبر ہوں لیکن انجام کیا گئی ہے مجھ کو آغاز سے بے خبر ہوں لیکن انجام کیا گئی ہے مجھ کو انجام کیا گئی ہے مجھ کو وہ بات جو راستوں سے پوچھی وہ بات جو راستوں سے پوچھی منزل سے بھی پوچھنی ہے مجھ کو پھر یاد اسے میں کر رہا ہوں یہ عرضہ عرضی ہے مجھ کو ہے ذہن میں کچھ نہ کچھ اجالا کافی کافی یہی روشنی ہے مجھ کو میرے لیے عیش ہے میرا غم آسودہ ہوں کیا کرنے آنکھ لگا دیئے آنے آنے کھلے چاہیے یہ آزا بزنوں میں سے سناتا ہوں جو شاید دو دن چھوٹی سی میرے فیلم میں یہ پڑھی تھی یہ اب تو اور لوگوں میں پتہ ہوں یہ در آزان سمجھ جائے میں نے ارس کیا کہ اور کہیں بھی نہ جا اور کہیں بھی نہ جا درب میرے ساتھ رہے وقت میرا دل دکھا درب میرے ساتھ رہے وقت میرا دل دکھا درب میرے ساتھ رہے دولتِ آسودگی ان کے ہی دم سے ملی غم میرے ہمراہ چل درد میرے ساتھ رہے تیرے لیے تنگ ہے وہ ستے اقلیمِ عشق تیرے لیے تندھ ہے وہ ستے اقلیمِ عشق بس میرے دل میں سما درد میرے ساتھ رہ اور کہیں بھی نجا بس میرے ساتھ رہ وقت میرا دل دکھا درد میرے ساتھ رہ بے دلی سے ہسنے کو خوش دلی نہ سمجھا جائے بے دلی سے ہسنے کو بے دلی سے ہسنے کو خوش دلی نہ سمجھا جائے غم سے جلتے چہروں کو روشنی نہ سمجھا جائے جلتے چہروں کو روشنی نہ سمجھا جائے لاکھ خوش گمہ دنیا باہمی تعلق کو لاکھ خوش گمہ دنیا باہمی تعلق کو دوستی کہے لیکن دوستی نہ سمجھا جائے دوستی کہے لیکن دوستی نہ سمجھا جائے ہم تو بس یہ کہتے ہیں روز جینے مرنے کو ہم تو بس یہ کہتے ہیں روز جینے مرنے کو آپ چاہے کچھ سمجھیں زندگی نہ سمجھا جائے زندگی نہ سمجھا جائے گاہ گاہ وحشت میں گھر کی سنت جاتا ہوں گاہ گاہ وحشت میں گھر کی سنت جاتا ہوں اس کو دشت حیرت سے واپسی نہ سمجھا اور اس کو دشت حیرت سے خاک کرنے والوں کی کیا عجیب خواہش ہے خاک کرنے والوں کی کیا عجیب خواہش ہے خاک ہونے والوں کو خاک بھی نہ سمجھا خاک ہونے والوں کی کیا عجیب خواہش ہے خاک ہونے والوں کو خاک بھی نہ سمجھا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہندوستان کی دارالحکومت دہلی میں منقض جشنِ ادب کے اس فورت انٹرنیشنل پویٹری فیسٹیول کو جشنِ پیرزادہ قاسم کے انوان سے بھی منایا گیا جناب پیرزادہ قاسم صاحب پاکستان کے عالمی شورت یافتہ شائر ہیں اس شاندار پویٹری فیسٹیول میں اپنی نظامت کے جوہر دکھائے جشنِ ادب کے سیکیٹری جناب کوہرنجی سنگھ چوہان صاحب نے جناب کوہرنجی سنگھ چوہان صاحب اپنی خدمات سے جشنِ ادب کو مہکا رہے ہیں جناب کوہرنجی سنگھ چوہان صاحب ایک خوبصورت شائر اور ایک آئی ٹی پروفیشنل بھی ہیں جشنِ ادب نے سال دو ہزار بارہ کا شانِ ہندی ایوارڈ بولی وڈ کے مشہور گیتکار اور شائر جناب گوپال داس نیرس صاحب کے نام کیا تھا لیکن خراف صحت کی وجہ سے وہ اس وقت ایوارڈ لینے کے لیے موجود نہیں تھے تو اس فورت انٹرنیشنل پوئٹری فیسٹیول میں انہیں سال دو ہزار بارہ کا شانِ ہندی ایوارڈ دیا گیا جشنِ ادب نے پاسبانِ ادب دو ہزار پندرہ ایوارڈ محترمہ کامنا پرساس صاحبہ کو ان کی اردو خدمات کے لیے دیا محترمہ کامنا پرساس صاحبہ جشنِ بہا ٹرس کی فاؤنڈر ہیں اور دہلی کے عدبی حلکوں میں اپنی الگ پہچان رکھتی ہیں وہیں دوسری اور جشنِ ادب نے شانِ ہندی دو ہزار پندرہ ایوارڈ ہندی کے جانمانِ قوی، عدیب، سیاسی اور سماجی شخصیت جناب ادھے پرتاف سنگھ صاحب کو ان کی ہندی خدمات کے لیے دیا جشنِ ادب نے شانِ اردو دو ہزار پندرہ ایوارڈ اور جشنِ ادب دو ہزار پندرہ ایوارڈ جو ایک لاکھ روپے کا ہے پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ شائر جناب پیرزادہ قاسم صاحب کو ان کی اردو خدمات کے لیے دیا جشنِ ادب کے پریسیڈنڈ ہے ممبئی کے ایڈیشنل کمشنر آف پولیس اور شائر جناب قیسر خالد صاحب جشنِ ادب کے وائس پریسیڈنڈ ہیں جناب ڈاکٹر عجی شرما صاحب اور جشنِ ادب کے سیکیٹری ہیں خوبصورت شائر اور آئی ٹی پروفیشنل جناب کوارنجی سنگھ چوہان صاحب یہ سبھی حضرات ان سبھی لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو جشنِ ادب کو اپنا سپورٹ دے رہے ہیں جشنِ ادب نے جہاں ایک اور تین مئی دو ہزار پندرہ کوئی شاندار انٹرنیشنل پویٹری فیسٹیول کو اگنائز کیا تو دوسری اور تیس اپریل دو ہزار پندرہ کو مختلف موضوعات پر پروگرام اگنائز کیے جس میں نئی آواز نئے انداز کے ذریعے نئے لکھنے والے نوجوان شائر اور شائرات کو پرموٹ کیا جو شائری کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں اس کے علاوہ رول آف نون مسلم ان پرموشن آف اردو لینگویج ان لیٹریچر بیوروکیسی ان سرویس آف لیٹریچر پرومیسس ان پروسپیکٹس ادب اور سیاست لیٹریچر ان پولیٹکس رول آف رائٹرز پویٹس ان کرٹکس ان بیلنسنگ دا سوسائیٹی اور رول آف جنرلیزم ان بیلنسنگ دا سوسائیٹی جیسے موضوعات پر ڈیبیٹ اور ڈسکشن اگنائز کیے تو یہ تھا جشن ادب کا فورت انٹرنیشنل پویٹری فیسٹیول امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا جشن ادب واقعی ادب یا ساہیتے کی خدمت کر رہا ہے ہندوستان میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کا ماننا یہ ہے کہ ادب یا ساہیتے دم توڑا ہے تو ان سے میری گزارش ہے کہ کم سے کم جشن ادب کے ان پروگراموں کو اٹینڈ کریں یا انٹرنیٹ پر دیکھیں اور وہ پھر اپنی رائے مجھے بتائیں یہ پروگرام کا ایک ویڈیو نہیں ہے اگر آپ پورا پروگرام یا پورا پویٹری فیسٹیول دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر وزٹ کیجئے ہماری ویب سائیڈ پتہ ہے www.mushairalive.com www.mushairalive.com پر آپ لیٹس مشاعرے دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی آن لائن مشاعرہ بھی سن سکتے ہیں جی ہاں اگر آپ فیس بک پر ہیں تو ہمیں فالو کر سکتے ہیں پتہ ہے www.facebook.com slash maple.mushaira facebook کا پتہ پھر سے ہم بتاتے ہیں www.facebook.com slash maple.mushaira اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے کلچرل پروگرام مشاعرے کبھی سا ملن انٹرنیٹ کی دنیا میں پہنچے تو پھر ہماری ٹیمز کو بلائیے ہمارا موبائل نمبر ہے 0-9-7-6-4-0-2-8-6 جی ہاں موبائل نمبر ایک بار پھر آپ کو بتاتا ہوں 0-9-7-6-4-0-2-8-6 پھر کسی شہر سے کسی اور پروگرام کو آپ تک پہنچائیں گے تب تک کے لیے آپ اپنا خیال لکھیں مجھے اجازت دیجئے